کئی دیشوں میں ان دنوں برڈ فلو کا پرکوف فیل رہا ہے بھارت میں بھی کئی ماملے دیکھنے کو مل رہے ہیں اسی بیچ امریکہ میں گائے کے دودھ میں برڈ فلو یا ایوین انفلونزا کا پتا چلا ہے اس سے یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا موجودہ حالت میں گائے کا دودھ پینا چاہیے یا نہیں تو چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں دراصل FDA کا کہنا ہے کہ اس بیماری سے انسانوں میں سنکرمن کا خطرہ بہت کم ہے FDA نے بتایا کہ وہ CDC USDA کے ساتھ مل کر دیری گائوں اور ان کے دودھ میں H5N1 ایوین انفلونزا کی موجودگی کی جاج کر رہے ہیں ہائیلی پیتھجانک ایوین انفلونزا کے نام سے جانے جانے والی یہ بیماری مرگیوں اور انے پکشوں میں بہت تیجی سے فیلتی ہے یہ اکثر جان لیوا ہوتی ہے لیکن اس کا نام کے اُلڑ یہ بیماری آسانی سے انسانوں میں نہیں فیلتی حالانکہ کچھ ماملے سامنے آئے ہیں وہیں FDA نے بتایا کہ بھلے ہی انہوں نے کچھے دودھ اور ساتھی ساتھ دکانوں میں ملنے والے دودھ میں بھی H5N1 وائرس کے کچھ انش پائے ہیں پھر بھی بیچ جانے والے دودھ اتپادن سرکشت ہے ایسے اس لیے کیونکہ سبھی لگ بھگ 90% دیری اتپادوں کا پوسٹرائیزن کیا جاتا ہے پوسٹرائیزن کی پرکیریہ میں دودھ کو گرن کیا جاتا ہے جس سے اس میں موجود بیکٹیریا اور وائرس ختم ہو جاتے ہیں حالانکہ FDA لگتار اُبھوکتاؤں کو کچھا دودھ پینے سے ہونے والے خطروں کے بارے میں چتاب نہیں دیتا رہا ہے کیونکہ کچھے دودھ میں یہ وائرس موجود ہو سکتے ہیں حالانکہ ایکسپورٹس اس آگلن سے سہمت ہے کہ دودھ سے اس بیماری کا فیلنا سمبھم نہیں ہے امید کرتے ہوں آپ کو جانکاری پسند آئی ہوگی فلال ہماری اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں